جڑی کے گندل برادران دے کروہ ویدی برامگی کروان دے جناب کی بلاد طائر عباس صاحب او انشاءاللہ مقصود رسے تو یہاں آیا امام بارگاہ ماتم داری اختتام پذیر ویدی مومنین کے گزارش شرکت فرما کے ثواب درائن اصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ سلوات سارے ملکے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی جکل حجت ابن الحسن سلواتکا لیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعت و فی کل شاعت ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تشکنہو ورد کتبن و تمتیہو فی حاق تبیلا اللہمہ صلی علی محمد و عالی محمد و عالی یاشین کی مدہت کا کرینہ دے دے میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے ہاتھ ایشے ہوں جو عباس کا پرجم تھامے جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہے کرب و بلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں بلایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندھا کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علماء شارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام علیہ اصرف فی الانبیاء والمرسلین یا قریبو تکربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قارو تکربتا بالقربو فی قربے یا قارو والجلی یا قاہر اللہ دو بے یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی سلوات سارے ملک کافی سارا مجمع ہے سلوات کی آواز بہت کم ہے جتنی طاقت میرے مولانی عطا فرمائی ہے اتنی بلند سلوات پڑھو اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ میدانِ محسر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوسر پلانے والا رب پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ میراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا خالق آپ کا آنا زاکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین کے لیے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آمین ضرور کہا کرو آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں اس سے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ شکی رہیں سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں اگر اہلیانیں موجیاں والا میرے احباب مولا کے عظیم ازادار تکلیف نہ سمجھیں تو دو دو کدم آ کے آ جائیں تھوڑا آجا مربانی کرے نظام سونا ہو جائے گا کی خیال ہے تسی نہیں ہے میرا پتر چھڑ دیو مونک آجو 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 شہزاد دو ترہ بندی تھی حلے بھی نہیں آجو آندھر ترہ نہیں نہیں سارے مومن بیٹھے ہیں سب ازادار ہیں امام علیہ السلام کے ابھی دیکھنا آ جائیں گے جو بوڑھے ہیں انہیں بھی چھٹی ہے جو بیمار ہیں انہیں بھی چھٹی ہے جو چل پھر نہیں سکتے انہیں بھی چھٹی ہے جو ٹھیک ٹھاک ہیں ان سے کہہ رہا ہوں ان میں سے جس بندے کو غازی سے محبت ہے وہ ایک قدم اور آگیا جائے جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہا ہے آنی گیا ہے اب اتنی بلند سلوات پڑھو کہ ہر مومن کی دعا قبول ہو جائے اللہ اجازت ہے جی حکم تھا برادر محترم جنابے میرے بڑے پیارے بھائی ادنان نظیر صاحب کا مالک ان کی مشید جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک مزید ذکر حشین علیہ السلام کروانے کی توفیق اطاف رہا ہے جتنے مومن رزق کی وجہ سے پریشان ہے مالک وسیل انگر حشین اطاف فرمائے مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اجازت ہے موکری شروع کریں تاریخی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ملکے حیداری مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے ساری جندگی اٹھارہ سال ہو گئے مجھے امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھتے پڑھتے انیسوہ اشرا پڑھو گا اس سال میں ساری جندگی حسین پڑھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو آج میں آپ کو حسین کے ماتمی کے فضائل نہ سناؤں آپ ماتمی ہیں حسین کے جو جو ماتمی ہے وہ ہاتھ بلند کریں تو انہوں سلام ہے آج میں تو اٹھے فضائل پڑھا لگا آج میں ماتمی دی فضائل پڑھا لگا تو تسری اپنی فضائل سن کے بھی نہ بولے پھر تو اٹھا مقدر تھے میرا نصیب چار مشرے سنو اس کے بعد میں نظم بالکل نہیں نظم ہے میرا دلے کل میں نے پڑھی ہے چنیوٹ شمن عباس بڑا رسپونس ملے تو میرا دل کر رہا ہے موجیاں والا شہزاد بھائی آپ جیسے خوبصورت ازاداروں کی موجودگی میں نئی نظم پڑھی جائے کبھی بھی ماتمی ماتم سے بے زاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں کرتا کیا بات ہے کیا کہنے ملکہ حیدری کبھی بھی مالک دی قسمیں اتنا مطمئن ہو گیاں اتنا راضی ہو گیاں اتنے مشکل مشرفے جو آپ خوبصورت بھولے ہیں کبھی بھی ماتمی ماتم سے بے زاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں کرتا سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا شاباش ملکے شارہ حیداری میں میں لکھوری پڑھنا جا آو جی میرے بڑے خوبصورت بھائی اور بڑے خوبصورت ذاکر جناب راجہ طاہر عباس جو آج کی اس مجلس کے بانی مجلس بھی ہیں اور میرا خیال حرف آخر بھی ہیں آخری ذاکر ہیں جی جی میں لکھوری جی سخی کے ماتمی تاہے پر مولا سے غد داری نہیں کرتا میں ذاکر کا امتحان لیتے ہیں ازادار امتحان والی یہ جگہ ہی نہیں یہ تو مانگنے والی جگہ ہے یہ تو سر چکانے والی جگہ ہے یہ تو دامن پھیلانے والی جگہ ہے جہاں سے خیرات ملتی ہے میں ذرا مشکل بات کرنے لگوں نئی نظم ادارہ ہے ماتمی کیا بات مالکان دی کسمیں میں ذاکرہ ہر بندے تھے میری اکھے تھے میں نو سمجھ جا گئے بہنہ بڑی خوبصورتی نظم سننی مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتمی شبیر آسماء ہے ستارہ ہے ماتمی شاباز ملکہ سارے ہیداری ستارہ ہے ماتمی مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتمی شبیر آسماء ہے جس بندہ تھی دعا رکی چوتھ تھا مصر سننے حد چاہ دعا منگے شبیر آسماء ہے شتارہ ہے ماتمی خالق نے اس طرح سے سمارا ہے ماتمی حد ہے کہ فاطمہ کو پیارا ہے ماتمی ملکہ سارے حد شاہ و حیداری ملوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتمی شبیر آسماء ہے ستارہ ہے ماتمی خالق نے اس طرح سے سمارا ہے ماتمی حد ہے کہ فاطمہ کو پیارا ہے جو بولے اس کی بھی کیا بات ہے جو نہ بولے اس کی بھی کیا بات مز کم بارگاہ حسین میں جو بندہ آگیا ہے وہ میرے لئے قابل احترام ہے حد ہے کہ فاطمہ کو پیارا ہے ماتمی جب بھی ماتمی دائرہ لگتا ہے ماتمی ہلکہ لگتا ہے ایک بندہ سالار ہلکہ سالار جو ہوتا ہے وہ باواز بلند کہتا ہے باواز بلند سالوات باواز بلند سالوات ایسے کہتا ہے نا باواز بلند سالوات اس کی وجہ کیا ہے مسروف اس لیے ہے یہ ہر پل درود میں کرب و بلا کی خاق ہے اس کے وجود میں حیدری جڑھے بندے دی اندر علی کنجوشی نہیں کرنی طاقت نہیں بجانی دو ہت بلند کرو حیدری مشروف اس لیے ہے یہ ہر پل درود میں میں تیری زیارت کرنا ہے میری مسئلہ نہیں میرے پاس میں مجلس پر پر ساڑھ نماز ساڑھا قبل ممبر حسین ہوں تی قبل تو ہوں اٹھے تو نماز نہیں ہوں بہت شبیر کا کرم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی کون ماتمی حلقہ جب زمین پر رکھتا ہے یہ قدم اس کا تواف کرتا ہے شبیر کا کرم دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم ہے ماتمی کے ہاتھ میں اس واسطے علم ہے ماتمی کے ہاتھ میں اس واسطے علم شاہی ہے ماتمی بے محمد کے چین کی غازی چلا رہا ہے حکومت حسین حیداری جی بھئیہ جی بھائی جان جی مالک سلامت رکھن شاہی ہے ماتمی پے محمد کے چین کی غازی چلا رہا ہے حکومت اچھا ماتمی کرتا کیا ہے ماتم کرتا ہے ماتم کیا ہے بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین اسلام کے بدن کی شفا بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین میں کیوں کہیں مشکل پہ نہیں پڑتا جانا سمجھ آرہی ہے اچھا بنیاد لا الہ میں انہوں نے بیکھ لینا تُسی جا کہے کیوں ہی ہو سکتا ہے بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین اسلام کے بدن کی شفا ماتم حسین یہ ایک دفعہ سارے سینے پہ ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھو رکھو کیا باغا رہی ہے یہ دل دھڑک رائے دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین سینے میں دل ہے دل میں بپا ماتم حسین ہائے 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 مل کے سارے حیداری بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین لا الہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل کلچنی اوٹ میں نے یہ بسرہ پڑھائے اور مجھے نہیں پتا بندے کتنی دیر ہوا فضا خلا میں جا کے آصف کمال کو وہوا کرتے رہے ہیں موجیہ والے ایک تاریخی بارگاہ پرانی بارگاہ میں پرانے ازاداروں میں میری بات زائے ہوگی تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین اسلام کے بدن کی شفا ماتم حسین دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین سینے میں دل ہے دل میں بپا ماتم حسین حسین کی سف سے بائید ہے سمجھو کہ ایسے شخص کے اندر یزید ہے جی بھئیہ حیداری میں نوک کر آج جی ست کے جاؤں حیداری جو ماتم حسین کی سف سے بائید ہے سمجھو کہ کدے چلیو پانی پین چلیو اچھا 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 پچھے چلیو ٹھیک جو ماتم حسین کی سف سے بائید ہے سمجھو کہ ایسے شخص کے لو جی جناب راجہ طاہر باہ صاحب ویسے تو آپ شیر تو نہیں کہتے لیکن مجھے بتا ہے آپ شیر سمجھتے ضرور ہیں کیونکہ میں نے آپ کے موں سے اچھے اچھے اشار سنے ہیں میں مشرا آپ کی نظر کر رہا ہوں مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داگ ہے یہ داگ ماتمی کی لہد کا چراغ ہے ہائے 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 جی بھئیہ مل کے سارے ہائے داری اچھا اچھا شہزاد بھئی داگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے داگ برا ہی سمجھا جاتا ہے چاہے کپڑے پہ ہو داگ کو برا سمجھا جاتا ہے دیوار پہ ہو برا لگتا ہے کپڑے پہ ہو چاند پہ بھی ہو تو برا لگتا ہے داگ اچھی چیز نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے حسین مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داگ ہے یہ داگ ماتمی کی لہد کا چراگ ہے کیا داگ ہے کہ داگ ماتمی کی لہد کا چراگ ہے کیا داگ ہے کہ داگ سے دل باغ باغ ہے کیوں جلتا ہے moto بھی اس داغ سے اس کی وجہ یہ ہے اس داغ میں علی کی ولا کا سراغ ہے جی بھئیہ جی بھئیہ تو انہوں نے بولنا چاہیدہ ہے مل کے حد چاہو حیداری امام شہدی کا سمیندہ حیداری کمی نے امیت پر ہے شہد نے کھلا چودن در پہرے آجی در پہرے آجے محمد حاضر نے محمد دی دھید پتر دی کچھاری ایتھے کمی ہے بھی کوئی نا تداد پاکہ بڑی دیوائی ہے لیکن مصرہ میں ایسا پڑھنے لگا ہوں اس مصرے کے بدلے کوئی بندہ مجھے کائنات دے کہ کائنات لے لو اور مصرہ مجھے دے دو میں اسے مصرہ نہ دوں تیرا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے مجھے کہو کہ ماتمی سینے پہ داغ ہے یہ داغ ماتمی کی لہت کا چراغ ہے کیا داغ ہے کہ داغ سے دل باغ باغ ہے اس داغ میں علی کی ولا کا سراغ ہے جاؤ تم یہ کو بتاؤ عاصف کمال نے کہا ہے اعلان ہے یہ حشر میں ہر غم سے چین کا کیوں محراب ہے یہ سجدہ عشق حشین کا حیدری مانو کرج مانو کرج حیدری اعلان ہے یہ حشر میں ہر غم سے چین کا محراب ہے یہ سجدہ عشق حشین کا ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے نہیں حسنا لکھر ہائے داری دیکھو نا تو جوان ہے وہ بزرگ بھی ہیں سفید ریش بھی ہیں ستر پچھتر سال عمر بھی ہیں علی کے عشق نے اسے مجبور کر دیا ملکے ہائے داری علی کے عشق نے اسے مجبور کر دیا وہ کھڑا بھی ہو گیا اس نے شہر بھی پڑ دیا میں تو جوان بندہ ہوں اب مجھے بھی علی کے عشق نے مجبور کر دیا ایک بات میں بابا جی کی صحت کے لیے کرنے لگوں میں گروہ مسلمانوں علی کے بگت میں نارب کے گھر جاؤ ابھی بھی بگت ہے دوزک سے بچ جاؤ ستھر جاؤ علی محسر کا بالک ہے علی جنت کا مالک ہے تمہیں ویسے بھی مرنا ہے اے علی کے ہو کے مر جاؤ شاباش شاباش ملکے ہائے داری یہ تو ہڑی کیا باب امام اسہین دیم آوست دیا رکھی ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے ایک بندہ بولیتے میں راضیاں کربو بلا کے عشق میں شامل خدا بھی ہے اللہ بلی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے کربو بلا کے عشق میں شامل خدا بھی کون بولے تھے کون نہ بولے ہاں نوہ گر حشین کا خود مرتضی بھی ہے ہاں نوہ گر حشین کا خود مرتضی بھی ہے ہاں نوہ گر حشین کا خود مرتضی بھی ہے پرچم بتا رہا ہے یہاں باوفا بھی ہے ہاں نوہ گر حشین کا خود مرتضی بھی ہے بندوں کو کیا پتا یہ ماتمِ حسین کیا ہے آگازی کی قسم سے یہ صرف اشار نہیں میں کتابوں کے برک پڑھ کے کتابوں کی روایت کو شیر میں ڈھال کے پڑھ رہا ہوں میں کتابوں کا ڈھیر لگا دوں یہاں تمہیں کیا پتا یہ ہلکہ ماتم کیا ہے یہ ماتمی ہلکہ کیا ہے یہ ماتمِ حشین کیا ہے یہ صفی ازا کیا ہے یہ مجلسِ حشین کیا ہے تجھے پتا ہی نہیں اگر تجھے پتا ہو تو دور نہ ہو آم میں تجھے بتا ہوں کہ یہاں ہوتا کیا ہے ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے کرب و بغا کے عشق میں شامل خدا بھی ہے ہاں نوہ گر حشین کا خود مرتضی بھی ہے پرچم بتا رہا ہے یہاں باوفا بھی ہے ماتم میں آکے دیکھ لو دنیا کا غم نہیں فرشِ حضا حشین کا جنت سے کام نہیں آئے لاری تاریخی نارا حل مانو کر جو باوفا بھرا ہے باوفا بھرا ہے جس طرح منافق کی زبان ٹھیک نہیں ہے قرآن کی منکر کا بیان ٹھیک نہیں ہے سرور نے بتایا ہے جو دشمن ہے علی کا بس سمجھو کہ اس شخص کی ماں ٹھیک نہیں ہے آئے داری فرس عزا حسین کا فرس عزا حسین کا جنت سے کم نہیں چلو چھے مصرے کل میں نے نہیں پڑھے لمبی نظم ہے وہ چھے مصرے آج پڑھ دیتا ہوں جنت میں داخلے کی جنت میں داخلے کی زمانے کو آس ہے پر ماتمی جلوس کی جنت کو پیاس ہے جنت میں داخلے کی زمانے کو آس ہے پر ماتمی جلوس کی جنت کو پیاس ہے الجھو نہ ماتمی سے کہ یہ راز خاص ہے اور جنہاں بولیا میں سمجھاں گا اس قریب نو پتہ ہی کوئی نہیں الجھو نہ ماتمی سے کہ یہ راز خاص ہے کیوں اللہ کے مکان کا بھی کالا لباس ہے ملکے 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 جنہاں بولیا میں سمجھاں گا اس پر ماتمی جلوس کی جنت کو پیاس ہے الجھو نہ ماتمی سے کہ یہ راز خاص ہے اللہ کے مکان کا بھی کالا لباس ہے جاؤ دنیا سے کہو سجدہ ہے جس مکان کی طرف مشرقین کا وہ گھر بھی نہ ماتمی ہے نا میرے حسین کا سجدہ ہے جس مکان کی طرف مشرقین کا وہ گھر بھی ماتمی ہے نا میرے حسین کا سجدے کو جب مسلح بچھاتا ہے ماتمی کربل کی خاک اس پہ سجاتا ہے ماتمی جب تشخد نماز میں جاتا ہے ماتمی واجب علی ہے پڑھ کے بتاتا ہے ما اے دری جب تشخد نماز میں جاتا ہے ماتمی واجب علی ہے پڑھ کے بتاتا ہے ماتمی مولا کے ماتمی کا عقیدہ یہ عام ہے کیا جس میں علی نہ ہو وہ عبادت حرام آخری بند آخری مسدس اور میرے حصے کی نوکری تمام بڑی خوبصورتی سے بڑے کمال انداز ہے آپ نے مشکل ترین ٹوپک کو سماعت فرمایا مجھے خوصلہ ہوا ہے میں انشاءاللہ اندہ مجالس میں یہ موضوع پڑھوں گا مولا کے ماتمی کا عقیدہ یہ عام ہے جس میں علی نہ ہو وہ عبادت بولو جن دی نہیں ہوں دی علی بغیرہ بولے جس میں علی نہ ہو وہ عبادت حرام ہے لکھیں گے لکھیں گے جی بسم اللہ جی سلامت رجی جس میں علی نہ ہو وہ عبادت حرام ہے لکھیں گے ماتمی کا مقدر اصول خود اصول کافیہ ہے خود ردیف ہے ردیف آپ نے پڑھنا ہے کافیہ میں نے پڑھنا ہے کافیہ تک میں نے پڑھنا ہے لکھیں گے ماتمی کا مقدر اصول خود زامن ہے اس کا حشر میں زہرہ کا پھول خود تازیم ماتمی کی کریں گے رسول رب سے جنت کے در پہ رب سے کہیں گی بطول اکوری سارے بولو جنت کے در پہ رب سے کہیں گی بطول کیا کہیں گی مالک تیری بحشت کو ہم نہ سجائیں گے جب تک ہمارے ماتمی جنت نہ جائیں گے مالک تیری بحشت کو ہم نہ سجائیں گے جب تک ہمارے ماتمی آوازِ توحید آئے گی میدانِ محشر میں بطول یہ محشر تیری عدالت کا نام ہے یہاں وہی ہوگا جو تُو فیصلہ کرے گی یہاں کی حکمران کا نام حسنین کی ماں ہے جنت تو ماتمی جا رہے ہیں تُو نے فیصلہ کر دیا ہے لیکن پورا محشر سن رہا ہے پورا زمانہ گھٹھا ہے ذرا بتا تو شیید ماتمی نے کیا کیا ہے اس نے عمل کونشا کیا ہے محمد کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے بطول رو کہ کہے گی مالک روتا رہا ہے چادر زینب کو عمر بھار ہائے تو تیرا حق بنتا ہے ہائے تو کرنی چاہیے ماتمی کو تو ہائے کرنی چاہیے میں تیری فضیلت بتا رہا ہوں میدانِ محشر میں تیرا میار بتا رہا ہوں کہ تجھے میدانِ محشر میں محمد کی بیٹی عطا کیسے کرے گی بی بی اللہ شکریہ گی روتا رہا ہے چادر زینب کو عمر بھار کرتا تھا احتجاج یہ قتلِ حشین پر دیتا تھا مجھ کو پرسہ یہ کر کے کٹھن سفر اب بھی کمان کے پرسے سے زخمی ہے اس کا سار اللہ سے بطول کہے گی اکثر ہمارے غم میں بہا اس کا خون ہے یا رب یہ ماتمی میرے دل کا سکون ہے یا رب یہ ماتمی دو جملے مسائب کے اسی ونوکری تمام اکثر ہمارے غم میں بہا اس کا خون ہے یا رب یہ ماتمی میرے دل کا دس محرم اکشت ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا امیر بندہ ہے وہ جو ہائے نہیں کل سکا جو حشین کا ماتمی بھی ہے ہاں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا نمازیوں نے نماز شہید کر دی حاجیوں نے کعبہ گرا دیا کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا قرآن دی قسمیں جن دیم ماشی ہے اس سے بات جب اگل جملے دہائی کرے رکھ میرے سر پہ قرآن ان کوفے اور شام کے بیشیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار اللہ اکبر صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی اہلیان موجیوں والا منبر تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا دس یا دیڑھ سے دو منٹ منبر میں اپنے بھائی کی حوالے کر رہوں مجھے ایک سوال کا جواب دو اگر موجیوں والا میں کسی ضعیف باپ کا اٹھارہ سالہ بیٹا مر جائے بولو یار جتنے ازادار بیٹھے ہو حسین کے جو بی بی پاک سے جامن پھیلا کے خیرات لینے آئے ہو اس تو وڈائی کوئی لفظوں دے اگر اتھے موجیاں لے کسی ضعیف پیودہ جوان پتر مر جاوے مجھے بتاؤ تم کیا کرتے ہو شہزاد بندے کیا کرتے ہیں کوئی اسے چھاؤں پہ بٹھاتا ہے کوئی اسے سینے سے نگاتا ہے کوئی اسے پانی پلاتا ہے کوئی اس کو پھردہ دیتا ہے کوئی اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے سبر کر یہ قرآن میرے سر پہ کائنات کا پہلا غریب باپ ہے حسین ادھر اکبر زین سے اترا حسین لاش پہ جا رہا تھا کسی نے غریب کو تماشا مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے خنجر مارا زخمی پہلو والی ماں روگ کہتی تھی نہ مارو میں نے چکیاں پیس کے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے مولا تیرا رونا قبول میں نے چکیاں پیس کے پالا سترہ قدم کے فاصلے پہ ذل جنہ کو پتہ چلا کہ میرا شوار مجھ پہ نہیں رہا ساری جندگی تم نے شنا ہے ستارہ قدم کے فاصلے سترہ قدم کے فاصلے پہ ذل جنہ آخری جملہ جنہ جنہ غریب کے قدموں پہ سر رکھا رو کہ کہتا میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے اترے ہو پتھر اس بندے کے سینے میں دل نہیں ہے جو ہائے نہ کر سکے غریب نے کہا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی مجھے امت کے خمس نے اتار دی ہائے ہائے نہ تیری غلطی نہ میری مرضی میں پتہ تجھ رومن جڑ گئے ہو غازی دی کا سمیں میں دعا رکی ہوئی اور دعا منگے نہ تیری غلطی نہ میری مرضی مجھے امت کے خمس نے اتار دی آئے زلدنہ نے چڑھا تجھے مدینہ نانا کے پاس لے جاؤ غریب نے کہ نانا آگیا ہے زلدنہ نے چڑھا تجھے بکی یا ماں کے پاس لے جاؤ غریب نے کہ اممہ زخم گن رہی ہے گھوڑے نے کہ چڑھا تجھے نجف علی کے پاس لے جاؤ غریب نے کہ بابا کوسل لے گھڑا ہے گھوڑے نے کہ چڑھا تجھے بہن کے خیمے میں تُو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے تجھے بہن کے خیمے میں لے جاؤ غریب نے کہ بہن در پہ ہے زلدنہ نے چڑھا تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤ غریب نے کہ بیٹی آنے والی ہے گھوڑے نے کہ کوئی حکم حسین فرماتے گردن جھکا زلدنہ نے گردن جھکائی غریب نے دونوں باہیں زلدنہ کی گردن میں ڈال کے روک کا نانا آگیا ہے بابا آگیا ہے امہ آگئی ہے بہندر بیہے بیٹی آنے والی ہے میں زخمی تو نہ ہوں میں تجھ پہ سوار نہیں ہو سکتا میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہے مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاش پہ لے جا اوہ میں آخری دفعہ نانا کی زیارہ اللہ لانت اللہ 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 اللہ